حضرت خاجہ خاجگان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ علمِ ظاہر میں کمال حاصل کرنا ضروری ہے علمِ ظاہر میں کمال ضروری ہے اور علمِ ظاہر اگر حاصل ہو جائے تو صرف علمِ ظاہر پر اکتفا کرنا یہ ہماقت ہے بلکہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کیلئے کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بندے کی بارگاہ میں جائیں جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ ہم کو کمال کے مقام تک پہنچا سکے ہماری رہنمائی کر سکے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو چلا سکے یہ سبق ملتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب تک کوئی خاص بندہ آپ کو خاص خدمت کے لئے معمور نہ کرے اور دین کی دعوت کے لئے آپ کو تیار نہ کرے جب تک وہ اجازت نہ دے حقیقی معنوں میں اسے دین کی دعوت اور اس کی خاص خدمت انجام دینے کا حق حاصل نہیں ہے چنانچہ خاجہ خاجگاہ ہندوستان آئے ہندوستان خاجہ خاجگاہ آئے تو کس حالت میں آئے اس حالت میں ہندوستان تشریف لا رہے ہیں کہ وہ حدیثِ قرب نوافل کا مظہر ہیں یتقرب علی عبدی بن نوافل میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے حَتَّى اَحْبَبْتُهُ یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَإِذَا اَحْبَبْتُهُ جَبْ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور وہ کس مقام پہ فائز ہوتا ہے وہ اس مقام پہ فائز ہوتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ آپ کسی قوم کے درمیان کسی مشن کے ساتھ جائیں اگر آپ کو دعوت توحید دینی ہے اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا کام انجام دینا ہے تو اپنے آپ کو وہ لوہا بنانا ہوگا جسے کے آگ میں تپا دیا گیا ہو اور تپانے کے بعد اب وہ خالص لوہا نہ ہو بلکہ وہ ایسا لوہا ہو جس کے اندر آگ سرائت کر گئی ہے گویا بندے کو ایسا بندہ بننا ہے جو کہ نور ربانی سے منور ہو جائے جو تجلی ربانی کے ساتھ متجلی ہو جائے کیونکہ جب اس حالت میں لوہا جب اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ تپ جاتا ہے وہ خود بھی آگ بن جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے جس چیز پر آپ رکھیں گے اس کے اندر وہ آگ سرائت کر جائے گی تو اگر کسی مخلوق کے سامنے آپ جا رہے ہیں کسی قوم کے سامنے آپ جا رہے ہیں اس طرح تیار ہو کے آپ کو جانا ہوگا تاکہ آپ کی زبان میں تاثیر ہو جو آپ کہیں وہ ازدل خیزت بردل ریزت دل سے نکلے اور دل تک پہنچے آپ کی بات کا اثر ہو موسیقی موسیقی